شیعہ وقف بورڈ کے پوروہ دھکس وصیم رجوی کی قرآن کو لے کر یاجکہ پر بوال مسلم سماج کے دھرم گرنت قرآن سے 26 آیتیں ہٹانے کے لیے رجوی کے دائر کی ہے یاجکہ مسلم سماج کے دھرم گرنت قرآن پاک کی 26 آیتوں پر سوال کھڑے کرنے والے وسیم رجوی کے خلاف مسلم سماج میں کافی آکھ روز بیعت ہے وسیم رجوی اترپردیس وقف بورڈ کے پوروہ دھکس بتایا جا رہے ہیں جن کے دوارہ سپریم کورٹ میں قرآن صریف کی 26 آیتوں کو ہٹانے کے لیے یاجکہ دائر کی گئی ہے وسیم رجوی کی اس حرکت کے بعد چاروں اور مسلم سماج میں آکھ روز بیعت ہے آپ کو بتا دے کہ وسیم رجوی اترپردیس کے شیعہ وقف بورڈ کے پورو ادھکس ہے مسلم سماج کا ماننا ہے کہ یہ سیدھے سیدھے دھارمک گرنت قرآن پاک کا اپمان کی آجارہ ہے رجوی کی اس حرکت سے آکھ روزت مسلم سماج کے دوارہ جگہ جگہ وسیم رجوی کے خلاف تھانوں میں ہفائی آر کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے مسلم سماج کا کہنا ہے کہ بزلی کے دوارہ ایسا بیان دے کر پورے دیس کے اندر دھارمک انماد فیلانے کا پریاس کیا گیا ہے جو سمویدھان کے خلاف ہے مسلم سماج کے لوگ دوارہ مانگ کی گئی ہے کہ وسیم رجوی کے خلاف دھارمک انماد پیلانے کے بیرودھ اپ آئی آر پنجیبت کیا جا کر اسے گرفتار کر دنڈاتمہ کارواہی کی جائے پریاغ ایکسپریس نیوز کے لیے ریوہ سے روحیت پاٹل کی خاص ریپورٹ یہ اتر پردیس سرکار میں وسیم رجوی نام کے پورب سیا وقبورٹ کے چیئرمن تھے جنہوں نے آسمانی کتاب اور مسلمانوں کی دھارمک گرند قرآن پہ اعظام لگایا ہے کہ اس میں 26 ایسی آتے ہیں جو آتنگ آباد کو بڑھاوا دیتی ہیں انہیں قرآن پاک سے الگ کیا جائے اور تین صحاباؤں کا انہوں نے نام لیا ہے کہ ان صحاباؤں نے اپنے سے آیتیں لکھ کر قرآن میں سامل کی اور اس میں طاقت سے اسلام کا تبلیغ کیا اور اسلام کو بڑھاوا دیا جبکہ ایسی بات نہیں ہے یہ ہمیسہ مسلمانوں کے خلاف کبھی ہمارے ٹوپی کے خلاف کبھی ہمارے لباس کے خلاف کبھی ہماری عورتوں کے خلاف یہ ہمیسہ اسے بھی بادیت بیان دیتے رہے ہیں جس سے ہمارے سماج میں روز بیابت ہے اور ایک جو ہمارا سماج میں محول خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ قطعی برداثت نہیں کیا جائے گا ہم لوگوں نے بشیہ تھانہ میں تھانہ پربھاری کو ایف آئی آر کا گیاپن دے کر یہ مانگ کرتے ہیں کہند سرکار سے کہ ایسے تتھا کتھت ویکتی جاہے کوئی بھی ہو جو دیس کا کسی سماج کا ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو اور اس پہ روک لگے کیونکہ یہ سمیدھان کے بلکل خلاف ہے اسی تاتم میں ہم لوگ ایسے یہ مردود کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کیلئے یہاں پہ آئے تھے محمد مکدوم خان شہر کارکاری ادھاکش آسف کچھ مسلم سماج کے لوگ آئے ہیں یا پاندیلی کیا حصہ جی ہاں ایک ابھی سوچنا آئی ہے کہ اتر پردیش میں کہیں کوئی جو ہے بسیم رجوی ڈکتی ہے مسلم سماس کا جسنا جو سپریم کورٹ میں دھار میں گرند ہے قرآن کے اس میں جو ہے کوئی ٹپڑی کی ہے تو اس کے سندروں میں مسلم سندائق لوگ کے دوارہ جو ہے گیاپن دیا گیا ہے اور اس کو جو ہے برشتکاریوں کے نوریج میں دی جائے گی اور اسے لے کر جو ہے ستکاروائی ہے تو آگری ست کر دے گی آج آج